چیمپئنز ٹوفی کے سیمی فائنل میں کامیابی صدر وزیراعظم آمیچی پوچیت جیسیس کی مبارک بات فائنل کے لیے قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کاؤنڈاؤن شروع گیارہ گھنٹے باقی بڑے کیس کی بڑی تحقیقات وزیراعظم آج جی ایٹی کے سامنے پیش ہوں گے سیکیورٹی سخت نواز شریف تنہا جائیں گے سعاد رفیق کو جمہوریت کی پریشانی ایک خاندان ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور یہ الگ بات ہے کہ اس کے نتیجے میں اس ملک میں جمہوری نظام نہ ٹارگٹ ہو جائے سعاد رفیق کو جمہوریت کی پریشانی سعاد رفیق کو جمہوریت کی پریشانی جی ایٹی اور سرکاری ادارے آمنے سامنے ریکارڈ میں رد و بدل کے الزمات مسترد ایسی سی پی اور ایف بی آر نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیئے حسین نواز نے جی ایٹی رپورٹ ازادات کا مجموعہ قرار دے دی ممبران تصویر لیگ سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے الزامات پر ادارت میں جواب میاں شہباز شریف کی جو گفتگو ہوگی جی ایٹی سے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جی ایٹی کی مکمل تصفی اور تسلیح ہو جائے گی اور اس کے ذہن کا خلل اور دل کا روگ جو ہے وہ جاتا رہے گا تشفی اور تسلیح کے لیے شہباز شریف کافی لگتا ہے کنٹینر پر چڑھی جی ایٹی میں عمران خان کی روح آگئی رانہ سنہ کی لفظی گولاباری پیکچر لیکس کا بھی ذکر تصویر لیک ہونے کے اوپر مجرم انہوں نے پکڑ لیا کلپٹ اور مجرم پکڑنے کے بعد مجرم کا نام کیا ہے نام علوم کیا اس کا تعلق عدلیہ سے ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سوار اٹھے گا پنجاب اسیمبلی میں ہنگامہ حکومتی رکن رانہ جمیل کے غیر شائستہ ریمارکس پر شور شرابہ اپوزیشن کا مافی پر اسرار ارکان کا واک آؤٹ فاتح اصلاحات نہ گزیر فوج ملک کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے اداروں کے ساتھ ہے آمی چیف کا بڑا بیان بھرون حملے تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے خلاف ہیں پشاور کور ہیڈکوارٹرز میں خطاب ممتاز فیرون اور احمد منہ فرار بارہ اہلکاروں کو موطل کر دیا گیا مقدمہ درج کرنے کا حکم قیدیوں سے بھی پوچھ کر کراچی کے یوسف گوٹ میں کئی روز سے پانی غائب میئر ٹینکرز لے کر پہنچ گئے عوام کا احتجاج لائنوں سے فراہمی کا مطالبہ یہ کیسے مسلمانے کے دیکھو رمضان کا مہینہ اور جا کے دیکھو لوگ پیاسے مر رہے ہیں ٹینکر والے آگئے نے وسیر بھائی کے کہنا پہ آج کل کونسا ٹینکر والے گا کل کوئی نہیں آگا افتار کے بعد نکل پڑے خریدار کراچی کے بازاروں میں سہری تک رش رہنے لگا خواتین پر میچنگ چپل خریدنے کی دھن کراچی کی سڑکوں پر شیر کا مطر گشت شہری خوخہ درندے کو گاڑی میں لے کر کریم آباد اور کئی علاقوں میں گھومتا رہا لوگ خوف زدہ حکومت نے فلم کو سنت کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا ٹیک سے استثناء دینے کا فیصلہ پنکاروں، اہل قلم اور ہنرمندوں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان ہوگا دیرہ وزی خان کے کوہ سلمان میں بارش کے بعد پانی ہی پانی ندی نالوں میں تو غیانی، چیچا وطنی میں آسمانی بجلی گھنے سے دو اپرا جام بحق ساہی وال، بہاول نگر، چشتیاں اور دیگر علاقوں میں رم جھم لندن کا ستائیس منزلہ ٹاور آتی زدگی کے بعد تباہ چھ افراد ہلاک چونسٹھ زخمی آج شارٹ سرکٹ کے باعث لگی برطانوی میڈیا کی رپورٹ موڑے ہوں گے، ہاتھ پیر جڑے ہوں گے، دوائیوں کے پڑے ہوں گے، پیسہ برباد کریں گے، جوان یاد کریں گے گڑھا پاک کیسا ہوگا؟ مومر خاتون کا دلچسپ انداز میں گایا گیا گانا سوشل میڈیا پر وائرل موسیقی